ہلو شنی سٹار سوائی میرے رگین فوری انٹریٹی میں تو آجم بات کرنے والے ہیں مائن ورس کے اپسیوڈ نمبر ایٹ کی ستارٹنگ میں میں دیکھنے کو عملتا ہے کہ کونزو ہے بٹر کو بتایا رہا تھا کہ اس کی مام نے جائے اس کو کیا بولا تو وہاں بھی بٹر کہتا ہے بار بار اس بار میں بات مت کرو تم جتنی بار اس بار میں بات کہتے ہیں ہمجھے شائع فیل ہوتا ہے تو وہاں پہ ہی کون اس کو کہتا ہے شائع فیل مت کرو یہ کام ٹھیک نہیں ہے تو وہاں پہ ہی کون کہتا ہے تمہاں مطلب یہ کہ تمہاری مام جو کام کر رہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے میں اس پہ بلیو نہیں کرتا تم یہ کہہ رہے ہو تو وہاں پہ بٹر کہتا ہے ہاں میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں تو وہاں پہ کون کہتا ہے لیکن دوسرو کو اون کا فیچر بتانا یہ پروفیشن گلط نہیں ہے اور تمہاری مام نے کسی کو بھی فورس نہیں کیا آخر وہ لوگ اس پر بلیو کریں وہ لوگ خود ہی اس پر بلیو کرتے ہیں وہ کہتا ہے وہ پروفیشن گلت نہیں بس ڈیپینٹ کرتا ہے कی ہم اس پر یقین کرتے ہیں ہی ne کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے باتیں کسی بھی کام کی نہیں ہوتی یہ سب Google ہوتا ہے لیکن بہت زیادہ لوگ ان باتوں پر یقین بھی کرتے ہیں اور اوثر تمہار lumière کچھ گلت نہیں کیا وہ کہتا ہے تمہاری موم نے کافی جدا لوگوں کی ہی ہے اور مرمانے کچھ بھی غلط نہیں کیا تو وہاں پہ بیٹر سمائل کرتا ہے اور کون کہتا ہے جو کم تمہاری موم کر یہ وہاں کو ہی تو نہیں کر سکتا کون بھی اس کی طرف سمائل کر کے دیکھ رہا تھا ہوں وہاں پہ بیٹر کہتا ہے ایک نٹ تم بھی ان لوگوں میں سے جو لوگ میری موم یقین کرتے ہیں وہاں رہی کون جو زیادہ یقین نہیں کرتا میں بس تھوڑا سا اوز پر یقین کرتا ہوں پہ زیادہ مدھیان نہیں دیتا و یسکی ذناب اکゾلست کچھ ہوا تا جسپ اور مجھے تو موم کی پاس چاننا پڑھا وہ اسれてی ہیں کیسی کے تیرے ورن بھی بھی متا ہے پھر وہ کہتا ہے توpoint میں آپRP Grass dropdown آپrs ملک کو مریک ہے وہ م اللہ موقھน نے بتایا تو Batater ایک ہے باتر میرے پانچ کر رہا تھا پھر Chatان پھر یقین ہواکٹ کے رائے تھے تو بٹر کہتا ہے، بس یہی باتی ہے کیا؟ تو باتر کہتا ہے کہہ انگین مجھے کوئی راحت کرنے ٹھلا تمہاری بارے میں نہیں سوچتا تو ہم metros اور ہمیں دونوں ساتھ بیٹے ہوتے وہاں پر ہیologی ورہاں تہلتا ہی ۔ موت نہیں کہتا کہتا کہ تم نے اس کو خو دیا تو وہاں بہی ہوسک سکرپٹس کو بات کر رہا ہو گا Argentina کو کہتا ہے بگ میں وہ میں سکرپٹس میں ERP nef نویųس میں باہی ہی پتر کہا ہیں ! ہاں کو ب میں نے ان کا خاص پرپٹس parks سے ماہویاں لیکن تم تینشن مطلب تو میں نے موک کو پہلے ہی بتا دیا ہے وہ تمہارے لئے نیوالی پروپیر کروا رہے ہیں تو وہاں پہ 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 ہی بیل بچتی ہے اور وہ تھی سینئر بلگ کے کلاس اوور ہونے کی ہے وہاں پہ ہی پٹر بہت جاتا جاتا ہے اور ریمی کو کہتا ہے میں جب بتا ہو کہ آج سینئر بلگے کلاس یہاں پہ تھی تو وہ کہتی ہے ہاں وہ ان کی کلاس تھی اور مجے تمہیں بتانا تھا لیکن میں بھول گئی تو وہ کہتا ہے میری help کرو اب تمہیں فونک کو دیکھنا ہوگا میں دوبارہ اس کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا تو وہ کہتا ہے نہیں یہ میں نہیں کر سکتے تو وہ اس کو بنا رہا تھا وہ کہتا ہے تو میری اچھی فرینڈوں نے میری help کرو تمہیں ایک پر اس کے جان رکھو مہیاں سے بھاگتا ہوں اور مجھے چاہے آپ بعد میں کال گا کہ بتا دینا تو اس کا کہتا ہے اچھی کہ میں تمہاری help کروں گے لیکن جاتا ہوئے تو میرے لئے جو آپ milk tea لے کر آو گے تو وہ کہتا ہے سچ میں تمہیں اچھی سے پتا ہے موکے کا فائدہ کیا سے اٹھاتے ہیں وہ کہتا ہے مجھے پیسے دوں گا تو وہاں پہ اس کو پیسے دیتی ہے اور اس کو کہتا ہے اچھے مجھے بتانا کال کر کہ وہاں سے چلا جاتا ہے بٹر جو بڑی آرام سے چاہتا ہے تو وہاں پہ اس کو ہمیں کال کر کیا تھی ہے کیا تم گیٹ پر ہو کیا تم اس سائیڈوں جلدی واپس آ جاؤ تو وہاں پہ بٹر کہتا ہے کیا ہوا تمہیں جو ایک milk tea چاہی تھی کیا تمہیں وہ نہیں چاہی اس کو کہتا ہے مجھے milk tea نہیں چاہیے تھی وہ بس ایک پہانا تھا تمہیں جو وہاں سے پھیجنے کا تھا کہ تم جو فونگ کو نہ دیکھو لیکن فونگ جو ہے پہلے ہی گیٹ کے پیچھے چھپا ہوا ہے اور وہ تمہیں دیکھ لے گا جلدی سے وہاں سے بھاگو تو بہت زیادہ ڈر جاتا ہے وہ آگے پیچھے دیکھنے لگتا ہے اس کو کہتا ہے جلدی بھاگو تو مجھے کہتا ہے مجھے کہاں چپنا چاہیے مجھے سمجھ نہیں آرہا اس کو کہتا ہے بس تم اس گیٹ کے پاس مچ جانا وہاں سے دوسری سائٹ بھاگو اور وہ جائے بھاگنے لگتا ہے اور دوسری طرف سے موک اور کون جائے دونوں باتیں کرے موک سے کون پوچھتا ہے کہ میٹنگ کا ٹائم کیا ہے تو اس کو کہتا ہے کل صبح اس کو کہتا ہے میں جو اور چیزیں بھی لینی ہے سلائٹس اور کیمرہ جو کہ ہمارے سکول نے ہی پروائیڈ کی ہیں لیکن تمہیں میری ہلس کرنی ہوگی وہ ساری چیزیں لینے میں کون کہتا ہے ٹھیک ہے میں تمہاری ہلس کرتا ہوں پھر وہ کہتا ہے کہ وہ سکول کی بیک سائٹ پر تھی میں نے اس کو کسی سے فون پر بات کرتے ہوئے دیکھا تھا تو وہ کہتا ہے ایسا کیسا لیکن اس نے بھی میری میسیج کیا ہے کہ وہ فرنڈ ڈور پر ہے وہ کہتا ہے ایک منٹر کو میں اس سے کال کر کے پوچھتا ہوں وہاں پہ موک جو ہے ایمی کو کال کر رہا تھا اور وہاں پہ ہی پٹر جو بھاگتا وہ آرہا تھا لیکن اس کی ٹکر ہوتی ہے کون سے اور کون کے سارے کافی جو ہے پٹر کے کپڑ پہ گر جاتی ہے لیکن وہاں پہ ہی پٹر کا دماغ چلتا اور کہتا ہے یہ ہے سیکنڈ کوئنس ہم سیکنڈ ٹائم بھی مل گئے وہاں پہ ہی کون کہتا ہے مجھے معاف کر دو یہ سارے کافی تمہارے اوپر کی گئے تمہارے سارے کپڑے خراب ہو گئے تو وہاں پہ ہی پٹر کہتا ہے نہیں کوئی بات نہیں کیونکہ مجھے بھی تم سے ساری کرنا چاہیے اس میں میری گلتی تھی وہاں پہ وہ کہتا ہے تم یہاں پہ کیا کرے ہو اور ایمین نے مجھے بتایا کہ تم جو ٹھیک فیل نہیں کہہ رہے کیا تمہاری تپیت خراب ہے تو وہاں پہ ہی پٹر کہتا ہے میں تو بلکل ٹھیک اوپر وہ سوچتا ہے کہ ایمین نے اس کو کہا تھا کہ کیوں نہ ہمیں جو ہے خود ہی کوئنسیڈنس کو بنانا چاہیے تاکہ تمہاری اور کون کی ملاقات ہو تو وہاں پہ بیٹر کہتا ہے ہاں یہ ایڈیا اچھا ہے ہمیں کوئی نہ کوئی پلان بنانا ہوگا ایسا ہم کر سکتے ہیں اور بیٹر سوچ کے کہہ رہا تھا کہ اس نے سیچ پہ کام کر لیا تو وہاں پہ ایک کون جو اس کو بلاتا ہے اس کو کہتا ہے کہ تم ٹھیک ہو اور اوپر وہ جو ہے اس کو کہتا ہے میں بلکل ٹھیک ہوں تو کون کہتا ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ تم ٹھیک ہو کہ تمہیں میری روم میں جانا ہے تمہیں کچھ کپڑے دیتا ہوں تم چینج کر لو اور وہ جو ہے اس کا ہاتھ پکڑک اس کو وہاں سے لے جاتا ہے بیٹر جو ہے کون کی روم میں بیٹھا ہوتا وہاں بھی کون آتا ہے اس کو کپڑے دیتا ہے تو وہاں بھی بیٹر اس کو تینکی بول کے کہتا ہے میں یہ کپڑے تمہیں واپس کر دوں گا جب میں ان کو واش کر لوں گا تو وہاں بھی کون اس کو سمائل کر کے ہاں بولتا ہے بیٹر جو ہے اٹھ کی چاہتا ہے بیٹر جو ہے کپڑے چینج کر کے آتا ہے اور وہاں بھئی کون بیٹھا ہوتا ہو وہ اس کو سکرپٹ دیتا ہے تو وہاں بھئی بیٹر بیٹھتا ہے اور اسے سکرپٹ لیتا ہے تو کون کہتا ہے تم نے اپنے سکرپٹ کو گھوم کر دیا تو وہ سمائل کر کے کہتا ہے ہاں پھر کون کہتا ہے بیٹر کو آج کل موک جو ہے اپنے بارفن کے ساتھ کچھ زیادہ رہا ہے وہ دونوں زیادہ بیسی ہیں تو اس کو جو ریلیکس کرنے دو وہ اس کے لئے نارمل ہے تمہیں کسی ہیل کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا تو وہاں بھی بیٹر کہتا ہے ہاں یہ نارمل ہے میں سمجھ سکتا ہوں تو وہاں بھئی کون کہتا ہے کہ سچ میں تم اس بات کو سمجھ سکتے ہو تو وہاں بھی بیٹر کہتا ہے اپکورس میں اس کو سمجھ سکتا ہوں جو لوگوں کے ریلیشن میں ہوتے ہیں یا جن کے بائی فرنس ہوتے ہیں وہ لوگ اسی طرح بیہیو کرتے ہیں وہاں پہ ہی وہ جو اکون کے کلو ساکتا ہے تم اس کو بھی نہیں سمجھ سکتے تم اس کو تب سمجھو کہ جب تم کسی ایسے سے ملو گی تو وہاں بھئی کون کہتا ہے شاید ایسا ہی ہو کون کہتا ہے کہ کل شوٹنگ ہے کیا تم اس کے لئے ریلی ہو کون کہتا ہے شوٹنگ کے بعد میں بہت زیادہ تھک جاتا ہوں تو بیٹر کہتا ہے مجھے لگتا ہے جس کو ایسے ہی چھوٹ دینا چاہیے تو وہاں پہ کون کہتا ہے تمہارا کیا مطلب تو بیٹر کہتا ہے مجھے ابھی بھی سکرپٹ یاد دے نہیں تو وہاں پہ کون اس کو کہتا ہے مجھے پتا ہے تم کر سکتے ہو اس کو کوڑ لگ بھی بولتا ہے وہاں پہ بیٹر سوائل کرتا ہے اور اس کو تھنکی بولتا ہے پھر کون کہتا ہے اس کو کہ مجھے بتا مجھے ایمینی کہا تھا گے تو مجھے کچھ دینے والے وہاں پہ وہ کہتا ہے مجھے تمہیں ایک گفت دینا تھا لیکن وہاں بھی میرے پاس نہیں ہے میں شوٹنگ کے بعد تمہیں دے دوں گا تو وہاں پہ کون کہتا ہے ٹھیک ہے پھر وہاں پہ ہی بتا ہے اس سے پوچھتا ہے ویسے تمہیں اس روم کے بارے میں کیا کہتے ہو وہ کہتا ہے اس روم کے بارے میں یہ روم اچھا ہے دیکھو یہاں پہ اسی بھی لگا ہوا ہے وہ کہتا ہے یہاں پہ دو لوگ آرام سے رہ سکتے ہیں وہ کہتا ہے لیکن میرا روم میں ابھی کسی اور روم میں شیفٹ ہو گیا اس لیے ابھی یہاں پہ میں صرف وقیلہ رہتا ہوں وہ اس کا کہتا ہے ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو صرف ایک بیٹ پہ ہی تمہاری چیزیں پر لیکن دوسرا بیٹ کھالی ہے تو وہاں بھی کون کہتا ہے لیکن تم کیوں پوچھ رہے تھے کیا تم یہاں پہ رہنا چاہتے ہو تو وہاں بہی بٹر کہتا ہے ہاں میں یہاں پہ ہاں پہ رہنا چاہتا ہوں وہاں پہ ہی بٹر کہتا ہے میں اس روم میں سٹے کرنا چاہتا ہوں شیٹنگ والے دن بٹر کو پانی دیتی ہے اور پھر بٹر کو پانی دیتی ہے اور پھر بوچھے اس کے فیس کو بھی ٹھیک کرتی ہے وہاں سے چلی جاتی ہے بٹر جی اسمائل کر رہا تھا بٹر جی اس کو پیچھے کھڑا دیکھ رہا تھا بٹر جی اسکرپٹ موک کو دیکھتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے موک سوچ رہا تھا کہ وہ کیا کر رہا تھا اور کونٹ جی اسکرپٹ کو بیٹھنے کے لیے جگہ بنا کے دیتا ہے واپس موک کے پاس آتا ہے موک سمائل کر رہا تھا اور پھر اس کو سکرپٹ واپس دیتا ہے بٹر جی اسکرپٹ کے پڑھ رہا تھا دوبارے سے کونٹ اس کے طرف دیکھتا ہے اور اپنی سکرپٹ کو موک دیکھ کے آگے زیادہ اور اس سب کچھ ابھی بھی موک نوٹ کر رہا تھا کونٹ جی کچھ چیزیں لے کے واپس آ رہا تھا وہ دیکھتا ہے بٹر کو اس کے فیس پہ جہاں بہت زیادہ لائٹ آ رہی تھی جو کہ اس کو ایریٹیٹ کر رہی تھی وہاں پہ کونٹ جی بٹر کی آگے آگے کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ وہ لائٹ اس کے فیس پہ نہ پڑے وہاں پہ ہی بٹر جی اسمائل کرتا ہے یہ سب کچھ موک دیکھ رہا تھا کونٹ جی اس سب کو شیک دے رہا تھا اور وہاں پہ ہی اس کے پاس لائسٹ کلاس بچتا ہے اور وہاں بٹر کو ڈھونڈ رہا تھا لیکن بٹر وہاں پہ نہیں تھا وہاں پہ ہی اس کو موک کہتا ہے مجھے بھی چاہیے تو کونٹ کہتا ہے نہیں میرے تمہیں نہیں دینے والا اس کے بارے میں بھول جاؤ پھر موک کہتا ہے میں تم سے سیریس پہ پوچھ رہا ہوں مجھے بتاو کیا تم کسی کا پیچھا کر رہے ہو کیونکہ وہ تو سب کچھ نوٹ کر رہا تھا وہاں بھئی کون کہتا ہے تم لے لو اس کو شیک دے کہ وہاں سے چلا تھا اور موک جائے سمائل کر رہا تھا ایمی اور بٹے دونوں ساتھ بیٹھے اس کو کہتا ہے بتاو نیکس پلین کیا ہے تو وہ کہتا ہے ہاں میں جو اس کو تمہارا فون نمبر دوں گی اور پھر کچھ ٹائم کی بات تم مانا اور اس کے پر کھرنا اور اس پٹر کہتا ہے کہ یہ کام کرے گا تو ایمی کہتا ہے کہ میں مزاق کر رہی تھی اس کو کہتا ہے بس وہ جب تمہیں گول کر رہے تو اس سے بات کرنا تو وہ کہتا ہے کہ سچ میں یہ کام کرے گا وہ کہتا ہے ہاں پکا یہ کام کرے گا پٹر جو ہے سکرپٹ پڑھتا ہے اور پھر کہتا ہے مجھے اس کے اب ہاتھ پکڑنے کی ایسے ایبول کی وہ جو ایمی کی ہاتھوں کو پکڑ رہا تھا وہاں پہ دوبارے سے بیل بچتی ہے جو فونگ کی نیکس کلاس اوبر ہونے کی تھی اور وہاں بھی وہ دن جاتے رہا جاتے وہ کہتی کہ فونگ آنے والا ہے لیکن وہاں پہ کرنا آجاتا ہے اور وہués ہاتھ ہے بٹرے کا ہاتھ پکڑ وغا لوگ ہو وہاں سے لے جاتا ہے کرنا ہے بٹرے کا ہاتھ لے اس کو پکڑ ہے اور بٹری?" اس کو دیکھ رہا تھا اب وہاں بھی اس کا ہاتھ چھوڑاتا ہے تو وہاں پہ ایک cont جہا ہے اس کا دوسرا ہاتھ پکڑ کے اور اس کو بھاگ کے لیے کے جا رہا تھا وہ اس کو جا ایک سائٹ پہ لکھا رہا تھا مچھا دیکھتا ہے کועوں نے ابھی اس کی اس اس کا ہاتھ پکڑا ہوئے اور وہاں پہ ایک کان جو اپنے ہاتھ پیچھ کر لیتا ہے وہ کہتا ہے کاؤں کو کہ کیا ہوا تو مجھے ایسا کیوں لکھر آئے تو وہاں پہ کاؤں کہتا ہے میں تمہیں فانگ سے بچار رہا تھا تو وہاں پہ وہ چاہدہ llega جاتا ہے وہ کہتا ہے کہاں پہ ہے فانگ اپنے جانت تینچن مطلب وہ یہاں پہ نہیں ہے اور وہ یہاں پہ آ بھی نہیں سکتا گون کہتا ہے کہ تم درے ہوئے کہ تم اس بات سے درے ہوئے کہ کیا پتا وہ تمہارا سوال تک بن جائے موٹر کہتا ہے تم ٹھیک گون کہتا ہے کہ ایسی مجھے بدل لگتا ہے کہ ایسی اللہ وہ تم ہارا سوال تک بن جائے بیٹر اس کی طرف سمائل کر کے دیکھتا ہے اور وہ کہتا ہے ہاں مجھے تمہیں ٹھیک بھولنا تھا بٹر اور امی دونوں جو بیٹھے ہوتے لیکن بٹر جو خود سے سمائل کر رہا تھا ہمی اس کے طرف دیکھتے اس کو بلا کہتے ہیں تم خود سے بیٹھ کے کیوں سمائل کر رہا تم پاگل ہو گیا تو وہ کہتا نہیں مل ٹھیک ہوں پر وہ کہتے ہیں لیکن آج میک کا رسٹران کیوں بند ہے تو وہ کہتا ہے اس کے پاس جو شیف کام کرتا تھا وہ جو ہے کسی پرابلم کی وجہ سے وہاں سے چلا گیا ہے امی کے پاس کوئی نیو شیف فائنڈ آٹ کرنا ہوگا اور تب یہ رسٹران دوبارہ سے اپن ہوگا تو اس کو کہتا ہے لیکن مجھے اس کے لیے ساری فیل ہو رہا ہے پھر وہاں پہ امی کہتا ہے ہاں میں سمجھ کی پیو بٹر کہتا ہے بسے مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے اس در سے شکل بنا لیتا ہے تو امی کہتا ہے اب کیا ہوا کیا کوئی گوڑ بٹر کہتا ہے امی کو کہ میں جو فائنل انٹرویو کے لیے جا رہا ہوں تو وہ بہتش عیدہ ہوتی ہے وہ کھلے کہ سچ میں وہ دونوں جویں ڈانس کرنے لگتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس کہ تمہارے پاس کوئی ٹیکنیک ہے انٹرویو پاس کرنے کی تو وہاں بے بٹر کہتا ہے تمہارا کیا مンドلاب کونسی ٹیکنیک تو وہاں بے دوپارے وردانس کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے میرے پاس ایک ٹیکنیک ہے اور تم اس ٹیکنیک کو جوز کر کے انٹرویو پاس کر سکتے تم پکاا آسا کر لوگz بیٹر کو دیکھ رہی تھی اور اس کا کہتا ہے تو مجھے یہاں پہ کیوں لائی ہے وہ کہتا ہے تم یہاں پہ پرے کرو گی تم پکا انٹریوی پاس کر لوگ جو تمہیں چاہیے وہ تمہیں مل جائے گا وہاں پہ وہ لوگ پرے کہتے ہیں اور وہاں پہ وہ دونوں جو بات کر رہے تھے تو کون کی کار کو ہاتھے بھی بیٹر دیکھتا ہے اور وہ جو امی کار پگھر کی سائٹ پہ چھپ جاتا ہے وہ دونوں اس کو چھپ کے دیکھ رہے تھے پر وہاں پہ امی کہتی ہے شاید تم دوبارے سے اس سے بائی چانس ملنے والی ہو اگر ابھی تم اس سے مل گئے تو پکا تم دونوں جو دوسرے کے سوال میں بن جاؤ گی اور بیٹر ہیپی ہو رہا تھا وہاں پہ ہمیں جو ہے دیکھ رہی تھی کون امی کہتی ہے رکو وہ کون ہے تو وہاں پہ بیٹر اس کی طرف دیکھتا ہے اور پھر وہ جو کون کی طرف بھی دیکھتا ہے کون کے ساتھ ایک لڑکا تھا امی کہتی ہے کیا وہ کون کا بائی فرینڈ ہے اور کون نے اس کا ہاتھ بھی پکڑا ہوا تھا لیکن یہ دیکھ کہ پٹر بہت زیادہ ساڑ ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے تم دونوں اس طرح کیوں آ رہے ہیں اور لوگ تم دونوں کو دیکھیں یہ دو کہیں گے تم دونوں ڈیٹ کر رہے ہیں تو وہاں بھی کون کہتا ہے تم کچھ زیادہ ہی سوچ رہے ہیں ایسے کوئی بات نہیں تمہیں پتا ہے وہ کہتا ہے مجھے تم لوگ یہاں پہ کیوں لائے ہو میں جا رہا ہوں تو وہاں پہ وہ دونوں اس کو پکڑ کیا اور نہ لے کے چاہتا ہے اس کو زبردستی لے کے جا رہے ہیں اور یہ جو تھا پٹر اور کون دونوں کا تھرڑ کو ان سے جنتا لے کے پٹر نے صرف کون کو دیکھا کون نے بچر کو نہیں دیکھا کون جو بیٹھا ہو تھا فون یوز کر رہا تھا وہاں پہ اس کی پاس جو اموک آتا ہے وہ کہتا ہے مجھے پٹر نے کہا کہ تمہارے دیئے ہوئے کپڑے ہیں میں تمہیں واپس دے دوں مجھے پٹر میں تھے کریں گے پر کون کو چیک لہا ہے تو وہاں پہ مجھے ق がٹر نہیںอیکبہ ہے مجھے تمہاری ہیپ کے ضرور تھا بٹر جو اپنے مام کے ساتھ بیٹھا ہوتا اور اس کے مام کے پاس دوبارہ کچھ لوگ آیا ہے تو جو لوگ اس کو گفت دے لیتے کیونکہ انہوں نے اس کی بیٹی کو ٹھیک کیا ہے اور یہ سب کچھ دیکھ کہ بٹر ہیپی ہو رہا تھا بٹر جو ہے دیکھ رہا تھا پھر وہ سوچتا ہے کہ اس کو کوڑرنے کہا تھا کہ تمہاری مام بہت اچھے سے اپنا کام کر رہی ہیں ان کے پروفیشن برا نہیں ان کا پروفیشن ٹھیک ہے کچھ لوگ اس پر یقین کرتے ہیں کچھ لوگ اس پر یقین نہیں کرتے ہیں وہ دیپیڈ کرتا ہے ان لوگوں پر اور تمہاری مام لوگوں کو سپورٹ کرتی ہے یہ جو ہے ہر کوئی نہیں کر سکتا یہ بات ہے سوچ vezством کر رہا تھا ماں بھے اس کو میں سے جاتا ہے جو کہ امی کہہ رہی تھی کہ میں نے جو ہے آس پاس لوگوں سے پوچھا وہ لڑکا جو ہے موک کا رشتہ دار ہے اور وہ جو ہے کون کے ساتھ کچھ زیادہ ریمز فین کرتا ہے اور شاید اس کے اور کون کے پیش میں کچھ چل بھی رہا ہے لوگ بھی لوگوں کے بارے میں باتیں کہہ رہے ہیں مجھے لگتا ہے تمہیں یہ بات پتا ہوگی لیکن فیل بھی میں تمہیں بتا رہی ہوں اور اس کا نام نوہ ہے کہ میسیج پرنے کے بعد بہت بہت زیادہ سیاد ہو جاتا ہے اور وہاں پہ ہی اس کو نیکس میسیج آتا ہے جو کہ کون نے کیا تھا اس سے کہہ رہی تھا کہ تم ٹھیک اور تم کیا کر رہے ہیں لیکن وہ اس کو انسر نہیں کرتا ہے ایمی اور بٹے دونوں ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ ہی فونگ آتا ہے وہ جو ہے بٹر کو فلاور دیتا ہے اور یہ سب کچھ ہمیں دیکھ رہی تھی اس کو پہلے بہت زیادہ گزہ آیا ہوا تھا اور وہ جو ہے بٹر کے سیاد بھی فیل کر رہی تھی بٹر اس کو کچھ بھی انسر نہیں کرتا ہے ایمی وہ فلاور اٹھا کے اس کو جو ہے توڑ کے بلکل خراب کر دیتی اور فونگ اس کو کہہ رہا تھا کہ تم کیا کری ہے وہ اس پورے ٹوٹے فلاور کو وہاں پہ پھنگ دیتی اور پہ وہ کہتی ہے ابھی بٹر میرے ساتھ پیٹھا ہوئے تم یہاں سے چلے جاؤ اور فونگ کہتا ہے ٹھیک ہے تو پھر میں جا رہا ہوں وہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر ایمی رونے لگتی اور کہتی ہے کہ میں ٹھیک ہوں میں بھی کر ٹھیک ہوں میں آپ کرتے تم بھی ٹھیک ہو جاؤ گے جس کو دیکھ بٹر سمائل بھی کر رہا تھا اور وہ سیڈ بھی فیل کر رہا تھا ایمی اور بٹر دونوں جو ہے بات کرتے ہوئے جا رہے تھے سامنا ہی وہ دونوں دیکھتے ہیں کون کو لیکن وہ دونوں اس کو اگنور کر کہ وہاں سے چلے جاتے ہیں لیکن کون کو بہت زیادہ ہٹ ہوتا ہے ایمی اور بٹر دونوں جو ہے کلاس کتم کا کیار تھے ایمی کہتی ہے مجھے بہت زیادہ نیند آ رہی ہے پھر وہاں وہ کہتی ہے ویسے تم بتاؤ تم نے جو انٹرویو جیا تھا کیا تمہیں اس روم میں رہنے کے لیے دیا جا رہا ہے یا نہیں تو وہاں پہ ہی بٹر کو جو ہے میسے جاتا ہے وہ کہتا ہے دیکھو مجھے وہ روم مل کے آپ میں اس روم میں رہ سکتا ہوں وہ دونوں بہت زیادہ ہے بھی ہوتا پھر وہ کہتا ہے لیکن میں جو ریسٹران سے ریزائن کر رہا ہوں میری مام اب مجھے زیادہ کام کرنے نہیں دے رہی وہاں پہ ہی ایمی کہتی ہے دیکھو اس کے ریسٹران سے شیف چلا گیا اور اب جو ہے ویٹر بھی جا رہا ہے مجھے اس کے لیے سچ میں برا فیل ہو رہا ہے کون جو ہے روم میں آتا ہے اور وہاں پہ بٹر کی چیزیں پڑی اتھی وہ پیٹ چاہتا ہے اور وہ جو اپنے فون کی طرف دیکھ رہا تھا پھر وہ کچھ سوچ کے اٹھ کے جانے لگتا ہے لیکن وہاں پہ بٹر جو ہے روم انٹر کرتا ہے تو بٹر کہتا ہے کہ میرے کہا تو دیکھ جیسے ہم دونوں یوں شہر کریں تو کون جاتا ہے ہاں ہم دونوں سیم رومیں خیoe کرویں پھر کون جاتا ہے کہ نentes سے ہم سے کچھ پوچھنا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے کہ تمہاری تبیرесп gains fixed تو league بٹر کہتا ہے نے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا میں بالکل ٹھیک اور مجھے نہیں بتا کہ مجھے تمہیں کیسے بتانا چاہیے پھر بٹر کہتا ہے یسے بتاؤ کہ تمہارا بیئی فرینڈ بھی یہی پہ رہنے والا ہے تو وہاں پر میں کہتا ہے boyfriend تو بچر کہتا ہے ہاں میں تمہارے boyfriend کے بات کر رہا ہوں تو کہاں پر اس کی طرف دیکھتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے لیکن سب لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں اور کہتا ہے اس دن میں نے بھی تم دونوں کو ساتھ دیکھا تھا وہاں پر ایک اور smile کرتا ہے اور کہتا ہے تمہیں کوئی misunderstanding ہوئی ہے وہ کہتا ہے میرا junior ہے اور وہ جو ہے موگ کر ایلوچبی ہے لیکن intention مت لو وہ وائز میں hitterستیڈ نہیں ہے تو پھر ہم دونوں ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں وہ میرا بائی فرنڈ نہیں ہے پھر کون جو ہے اس سے اس کا بیگ لیتا ہے اور بیٹر جا کے بیٹھتا ہے وہ سمائل کر رہا تھا وہ ہاں پہ ہی کونر سے پوچھا ہے تمہارے میند میں کیا چل رہا ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ تم برا تو نہیں مانو گے اگر میں تمہیں کچھ کہوں کیا میں تمہارا پارٹنر بن سکتا ہوں تو وہاں پہ بیٹر کھڑا ہو چاہتا ہے وہ کہتا ہے تمہارا کیا مطلب تو کونر کہتا ہے میں تمہیں لائک کرتا ہوں دوبار سے بیٹر بیٹھ چاہتا ہے بیٹر کہتا ہے کہ تم سچ میں پوچھ رہے ہو تو وہاں پہ کونر اس کی پاس بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں میں سچ میں سیریس ہوں مجھے بتاؤ میں تم سے جوٹ نہیں بول سکتا وہاں پہ بیٹر سمائل کرتا ہے وہ کہتا ہے ایکچولی تمہیں جو ہے مجھ پہ ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو وہاں پہ کونر تھوڑا سی اٹھ ہوتا وہ کہتا ہے کہ تمہارا کوئی بائی فرنڈ ہے وہاں پہ بیٹری کہتا ہے نہیں ایسے کوئی بات نہیں ہے کونر اس کے طرف دیکھ رہا تھا بیٹری کہتا ہے ایکچولی بات یہ ہے میں ابھی تمہیں لائک کرتا ہوں تو اس لئے تمہیں میرا بیٹھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ ہی کونر اس کو بتاؤ کر کے دیکھ رہا تھا پر موک جو ہے پہ کونر اس کو بتاتا ہے موک کے پاس کون آتا ہے اس کو کہتا ہے گفت مجھے دے دوں میں اس کو دے دوں گا تو وہاں پر مو کہتا ہے تمہارا کیا مدلہ کرو اور کہتا ہے ایکچولی وہاں یہ تھا کہ کل میں نے بٹر کو جو اس کا بڑھتے پریزن کی جو کہ میری طرف سے تھا لیکن میں نے اس کو کہا کہ وہ جو ہے مو کی طرف سے ہے تو مو smile کرتا ہے اور وہ کہتا ہے اگر تم اسے لائک کرتی ہو یا اسے فلٹ کرنا چاہتی ہو تو تم سٹریٹ پاروڈ ہو جاؤ نا تم اس پر مجھے کیوں گزی ڈ ones کو کہتا ہے گفت دے دی دوں میں اس کو انڈل کر لوں اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور پیو بطر ڈالفیا کہتا ہے کہ میں نے تم تپ دے پہلی بات دیکھا تھا تب سے تمہیں لائک کرتا ہوں وہ سٹھ ہے مطلب کہ اس دن جب ہم پہلی بات فانگ سے بھاغ رہا تھا اس دن تو مجھے اس دن سے لائک کرتا ہوں کون کہتا ہے نہیں اس دن سے نہیں اس کیا میرا کلے تیز چاہتے ہیں جن میں نے تپ رہاہ کرتا ہوں وہاں پی بٹر ہوLED کر Siri پھر ہم دیکھنے کا ملتا ہے رات ہو چکی تھی کون جو ہے اپنا کام کرنے کے بعد وہاں پہ سو گیا تھا پھر وہ اٹھتا ہے وہاں پہ اس کے بعد بیٹر آتا ہے وہ اس کے طرف دیکھتا ہے وہاں پہ بیٹر اس کو کس کرتا ہے وہ اٹھ کے اور اس کے طرف مر کے دیکھتا ہے وہ دوبارہ اس کو کس کرتا ہے تو وہاں پہ ہی کون اس سے پوچھتا ہے کیا یہ ایک دریم تھا وہ اس لئے کیونکہ اس نے ایسا دریم پہلے دیکھا ہے اسی وجہ سے وہ اس کو لائک کرتا ہے تو وہاں پہ بٹرز کو کہتا ہے نہیں یہ ریال ہے وہ دوبارہ اس کو کس کرتا ہے یہاں پہ اپیزوڈ قتم ہو جاتا ہے وڈیو کیسے لگے کومنٹ کے کی ضرور بتائے گا وڈیو اچھے لگے تو لائک کر اور کریں میرے چینل کو سبسکرائب اور تینکس فور ووچنگ